میں ان کے پرتے کھولوں گا ان مولویوں کی پرسنل لابورڈ خلیفہ تو نہیں ہے نا کہ حکم نازل کیا ندہ بجا دو ڈھول اگر ایسا ہوتا تو ساری برائی ہیں دو منٹ میں رک جاتی ہر ڈیبیٹ میں گالی گلوج ہوتا تھا اور آخر کار ایک عورتوں سے ہاتھا پائی اور جوتا چپل ہو گیا تھا آول انڈیا مسلم پرسنل لابورڈ نے اس گھٹنا کی نندہ کیوں نہیں کی یہ آرے پورا یہ یہ لوگ اب میں اور کچھ بول بیٹھوں گا آج آپ دیکھتے ہوں گے ٹی بی چینلوں پر لگاتار جو بحثیں ہو رہی ہیں اس بحث کو بحث کم کہیں گے بکواس آپ زیادہ کہیں گے آپ کو پتہ ہے اسکرپٹ رہتا ہے مقصد ان کا ہوتا ہے اسلام کو گھیرنا کٹ گھرے میں لانا یہ اصل مقصد ہے ان کا اسلام کی ان کمیوں کو جو اسلام میں کمی نہیں ہے جن کمیوں کو ہمارے ان نامنہاد لیڈروں نے مذہبی لیڈروں نے پھائلا رکھا ان کمیوں کی نشان دہی کر کے وہ ڈیبیٹ میں اس کو لے آتے ہیں اب ہم جیسے لوگ جتنے بھی جا رہے ہیں نہ جانے کتنے بڑھ بڑھ قابل بھی وہاں جا رہے ہیں اور جاہل بھی جا رہے ہیں چونکہ ڈیموکریسی میں سب کو اجازت ہے کوئی روک نہیں سکتا کسی کو تو وہاں جا کر اس کی طرف سے جو سوالات ڈالے جاتے ہیں اس کا تشفی بخش جواب سنتوش جنک اتر ہم سمجھتے ہیں بہت کم مل پا رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے جو قوم کے لوگ ہیں ان کے ذہن میں ایک بات بار بار جاتی ہے کہ یا ٹی وی چینل پر لوگ جاتے ہی کیوں ہیں بیعزت ہونے یہ بہت بڑا سوال ہے بار بار شوشل میڈیا پر بھی وہ لکھتے ہیں کہ ٹی وی چینل پر جانا چھوڑ دو تو مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کو تاجب ہوگا میں ادھائپور آ رہا ہوں اس حادثے کو ایک بھومی کا ضروری ہے بات کو سمجھنے کے لئے ویورز کو بھی سننی چاہیے پوری بات تو آپ کو پتا ہوگا کہ ایک بہت بڑی تنظیم ہے ہندوستان میں آول انڈیا مسلم پرسنل لا بھو اس نے پچھلے دنوں ایک لیٹر جاری کیا اوفیشیل کہ جتنے بھی اسکولرز ہیں مولوی ہیں وہ مسلم ٹی وی چینل پر نہ جائیں دیکھیں یہ لیٹر غیر شرعی تھا پہلے یہاں سے ہم گفتگو شروع کریں گے کہ جب بڑی بڑی تنظیم ہے غیر شرعی غیر اصولی قدم اٹھائیں گے تو پھر ہم جیسوں کا کیا حال ہوگا اب کیوں غیر شرعی تھا یہ میں سمجھئے آپ کو یاد ہوگا اسی ٹی وی چینل پر اللہ ان کو جنت دے مفتی اجاز ارشد قاسمی نام کے ایک عالم تھے جو خوب جایا کرتے تھے یہ نہیں کہ کبھی کبار ہم جیسے نہیں کہ کبھی گئے کبھی نہیں گئے وہ خوب جایا کرتے تھے لگاتار جایا کرتے تھے نرنتر جایا کرتے تھے اور ہر ڈیبیٹ میں گالی گلوج ہوتا تھا اور آخر کار ایک عورتوں سے ہاتھا پائی اور جوتا چپل ہو گیا تھا وہ ویڈیو بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پورے ملک نے دیکھا ہوگا تو وہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر تھے کیا تھے ممبر تھے اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر سو دو سو سے زیادہ پورے بھارت میں نہیں ہے تو مطلب کوئی ایسا کمبہ تو ہے نہیں جس کو لوگ پہچانے گا نہیں آل انڈیا کی تنظیم ہے سو دو سو اگر ممبر ہیں تو وہ تو لسٹ میں ہی ہے ہماری تنظیم کے ہزار دو ہزار جو ایکٹیو ممبر ہیں ان کے ہم نام ایڈریس پتا سب جانتے ہیں ہم سب جانتے ہیں دلی کا کس کونے میں کس گلی میں کون ہے ان کا نمبر ہوتا جب ہم پروگرام کرتے ہیں اگر ہمارے لوگ ٹی وی پر جائیں گے تو ہم نہیں دیکھیں گے دیکھیں گے اور وہاں جا کر عورتوں پر اگر چپل اور پھائٹ چلائیں گے بات سمجھئے کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا اور اگر نہیں دیتا ہے تو تب جب یہ گھٹنا گھٹی تھی تو ہزار اٹھارے کی بات بتا رہا ہوں تو آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے اس گھٹنا کی نندہ کیوں نہیں کی سوال ہے یا نہیں ہے میں بیوورڈ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں نندہ کرنی چاہیے اور اسی وقت ان کو کہنا چاہیے کہ کوئی میری بات مانے یا نہ مانے میرا ممبر تو مانے گا مفتی صاحب آپ نہیں جاؤ گے اس جوتا چپل کے بعد بھی مفتی صاحب پھر موجود رہے اس کا مطلب یہ سب پرسنل لابورڈ کے انشارے پر ہو رہا تھا کیا آپ سمجھ رہے بات اس کے بعد اس ٹی وی چینل پر گالی گلوج ہاتھا پائی کے بیسیوں منظر آئے میں اب اب نام نہیں لوں گا آگے جتنے جاتے ہیں ان کو سب آپ لوگ پہچانتے ہیں ہاتھا پائی گالی گلوج جو سب غیر شریعت میں اس کے کہیں کوئی جگہ نہیں ہے اور غیر سماجی بھی ہے غیر اصولی بھی ہے غیر آئین بھی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ تماشا ہوتا رہا اب اگر آپ کو اس تماشے کو روکنا تھا تو آپ کو کیا کرنا چاہتے ہیں کسی چیز کو روکنے کے لئے کیا کیا جاتا پرسنل لابورد خلیفہ تو نہیں ہے نا کہ حکم نازل کیا ندہ بجا دو ڈھول اگر ایسا ہوتا تو ساری برائیاں دو منٹ میں رک جاتی ہزاروں برائیاں جو مسلم معاشرے میں ہیں جہز کی لانت ہے با سمجھئے طلاق قعب ہے حلالہ قعب ہے پچھلے دنوں بحث میں بھی رہا اور ہزاروں سود خوری اب میں سود خوری بولنا ہوں لوگ لوگ اپنی صرف اپنا دیکھ رہے ہیں سماج کو دیکھو میں اس سماج کو قریب سے جانتا ہوں جس کا پورا معاملہ سود پر ٹکا ہوا دو ہزار انیس میں جو کرونا کا مسئلہ تھا ان لوگ آپس میں کھیل کھیلتے ہیں زاکر نائق کو انہوں نے فسا دیا زاکر نائق کو ملک سے بھگا دیا بھگا دیا اب ان لوگ تارق عبداللہ کے پیچھے پڑے ہیں کلیم صدیقی کو جیل بھجوا دیئے جو دائی اسلام ہے اب سن لجے بیور میں ان کے پڑتے کھولوں گا ان مولویوں کی زاکر نائق کو ملک چھوڑنے پر مجبور کس نے کیا حکومت نے کیا نو ان لوگوں نے حکومت کو کہا کہ یہ غلط ہے اس کو بھگا ہو جلدی زاکر نائق گیا بچارک کام سے ختم کلیم صدیقی جیل میں گئے پرسنللہ بوٹ والے مقدمہ لڑ رہے ہیں اس کا آواز اٹھا ہے کیوں گئے وہ دائی اسلام تھے دعوت دے رہے تھے وہ مولانا عمر گوتم گئے مولانا سعید تبلیغی جماعت کا پرباہ بڑھ رہا تھا مولانا سعید فسنے رہے تھے ان کے گیر میں نہیں آ رہے تھے تو انہوں نے وہ کرونا کال میں موڈی سرکار سے مل کر ادھر کیجئے نا کیمرہ موڈی سرکار سے مل کر یہ مولانا لوگ کتنے بڑے ایجنٹ ہیں ٹھیک ہے اور امیش شاہ جی سے مل کر تبلیغی جماعت کو فسا دیا اندر ہی اندر آپ کے حساب سعید گیا رہے پورا یہ لوگ اب میں اور کچھ بول بیٹھوں گا ان لوگوں کے ایمان کا ہم کو خود تجزیہ کرنا پڑے گا یہ لمبا کرتہ اسلام کرتے سے اور داڑھی سے اسلام ٹوپی سے اسلام نہیں اسلام کردار سے عمل سے ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے آپ یہ لماک والے نے پہلے کہا دیا تھا عمل دیکھنا ان کا عمل میں بتا رہا ہوں فسا دیا بیچاری تبلیغی جماعت پوری تبلیغی جماعت کی حالت ایسی ہوگی یو پی میں تو واہل ہوا مسجدوں سے کھینچ کھینچ کر پولیس والے اتنی بے رحمی سے مار رہے تھے اور مولانا سعید کو ہمیشہ کے لیے غائب کر دیا آج تبلیغی جماعت کے مرکز میں جائیے جماعت بھی کام کر رہی ہے سب کچھ ہے لیکن وہ چیز نہیں ہے جو تھا بہت سمجھئے بلند شہر میں کڑوروں لوگوں کا مجمع ایک اٹھا کر لینا ان کے کلیجے پہ ساپ لوٹنے لگا یہ اسلام کی فروغ کے لیے فکر مند نہیں ہے یہ اپنا گریپ میں بتا رہا ہوں کون کرے گا دار آئے گا اتتا نراش آبادی مت ہوئیے ٹھیکہ لے لیا اسلام کا کسی نے لے تو رکھا ہے نا وہ تو کہہ ہی رہے میں ان ٹھیکے داروں کی تو بات کر رہا ہوں اسلام ٹھیکے داروں سے نہیں چلے گا اسلام قرآن سے چلے گا جس کا خدا ہے جس کے پاس وہ رسول ہے جس کو سراجم منیرہ کہا گیا اس کو اہرو غیرو سے ہم جائیں گے پوچھنے کے لیے قرآن جو روشن کتاب میرے سامنے موجود ہے ہم قرآن سے نہیں پوچھیں گے اب یہ مولونا لکھیں گے کہ تم نہیں سمجھو گے قرآن کا بے قرآن میں یہ لکھا کیا کہ ہم نہیں سمجھیں گے تو سمجھے گا یہ کہاں پر لکھا ذرا بتا کہ قرآن اگر سمجھے گا تو پرسن اللہ بورٹ میں پہلے صدس بننا پڑے گا تب ہی سمجھے گا یہ کہاں پر لکھا مطلب یہ بھی ایک بکواس وہ برحمان واج جو ہوتا ہے کہ برحمان کے علاوہ کوئی نہیں پڑھے گا قرآن کوئی نہیں سمجھے گا یہی تو حران ہے اس میں لیکن کوٹ نے بھی تو بولا کوٹ نے بھی تو سیدھا بولا ہے کہ ٹی وی چینلز میں لگاتا ہے میں آ رہا ہوں کوٹ نے کیوں کہا میں تو کوٹ کو شکریہ آدھا کرتا ہوں بہت اچھا کومنٹ کوٹ کا آیا ہے اور میں بھی کہہ رہا ہوں میں بھی اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ ٹی وی کے اس سے بھی بیماری یہ پھیل رہی ہے لیکن نظریہ چینج کیجئے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے ٹی وی میں جانا چھوڑ دیا سب نے چھوڑ دیا پہلے تو یہ بتاؤں کہ بھی روڈ کیوں ہوا لیٹر کیوں گیا اب میں جو مولنا سعید کے زمانے میں ہنگامہ میں نے کیا ٹی وی پر پہلی وار ٹی وی چینلوں پر میں کھل کر بولنا شروع کیا میں ریشتنگ آپریشن کروا دیا ان لوگوں نے کروا دیا اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن چینل کہہ جانے والے زی نیوز سے کروا دیا اور مسلمان میرے گھر میں آ کر کیا صاحب کوئی دوسرا نہیں آیا تھا دوست بن کر مسلمان صدیقی تھا شیخ صدیقی دربھنگا کا ایڈریس پتہ بتا رہا تھا حالانکہ بعد میں وہ پتہ فرضی نکلا لیکن تھا وہ بیہار کا ضرور اس لیے کہ پتہ فرضی بھی کوئی بتاتا تو اس کا مطلب اس جگہ کو وہ جانتا وہ میرے سے دوستی کر کے گھر میں آ کے میرا ایشتنگ آپریشن کر لیا ایشتنگ آپریشن میں کیا تھا سود بیاج غلط حرکت کوئی چیز نہیں تیسٹنگ آپریشن نہیں تھا تبلیغی جماعت والوں کو میں نے بچایا اس سمیے بچانا اپراد کی شرینی میں آتا تھا چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں